ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب بہت سالی پانچ السلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکی رافیز ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور آج آپ کو لوکی کے چھلکوں کے کباب بتاؤں گی تو ہم کیا کریں گے آم کیا ہم گھٹھی لیوں کے دام کیوں کہ اس کے چھلکے بھی استعمال کر لیں گے اور ہم اس کو کسی ریسیپی میں اس کا جو ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے لوکی کو تو ہم آج بنائیں گے لوکی کے چھلکوں کے کباب اور بہت ہی یمی ہونے والا بہت ہی ڈسٹی اور دوسرا ہیل بینیفٹ کے اصاف سے بہت بہترین ہے جس کو بلڈ پر شر رہتا ہو اور وہ کوئی سی بھی کباب یا کوئی چیز کھا نہیں سکتا تو لوکی کے چھلکے کے کباب کے ساتھ ہم استعمال کریں گے جو گوشت تعمال کریں گے وہ دیکھئے گا کس طرح کریں گے اور بہت ہی یمی ہونے والا کئی جائیے گا نہیں بنے رہے جڑے رہے توکیر کے ساتھ پہلے ہم اس کے چھلکے ریموب کر لیتے ہیں یعنی چھلکے چھل کر اس کو باریکار لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں کیسے بننے والا ہے اس کے کباب توکیر کے ساتھ ہوں گا توکیر کے ساتھ بنے جڑے رہیں اور توکیر کے سٹائل میں رہیں تو مبارس ہم آ گئے ہیں لوکی کے چھلکوں کے کباب بنانے کی طرف تو ہم نے لوکی کے چھلکے باری باری کٹ لیاں چھل لیا اور اس کو باری باری کٹ لیا ہے یہ ہمارا 500 گرام ڈال ہے اور یہ 1500 گرام چھلکے ہیں اور یہ 200 گرام ہمارا گوش ہے تو ہم نے سب کو ایک ہی مہدار میں لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ون میڈیم سائز کی انین لی ہے گرم مسائلے میں ایک سٹک لیا ہے دارچینی سٹک لیا ہے گرین کارڈے مم لیا ہے لیکن پیپر لیا ہے دو براؤن کارڈے مم لیا ہے اور ایک سٹارنیوز چار سے پانچ عدد لونگیں جنگر اور گالک پیس جائے گا ہم یہ بھی ڈال رہے ہیں اسے تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اور چلتے ہیں فلیم کی طرف باقی سب کچھ اس میں ڈالیں گے ہم فلیم کی طرف آگے ہیں اور ہم نے اس میں وارٹر ایٹ کیا ہے پانی اور ہم یہ پورا ڈال دیں گے پھر اس کے بعد ہم لوکی کی چھلکے ڈالیں گے اب ہم یہ ڈالیں گے پیاس آین یانیا نڈال دی ہے اور لسن ڈال دیا ہے بسم لای رہما لینک کے اب سب ڈال دیں گے گرامت سالیں پھر ہم چکن ڈال دیں گے بسم لای رہما لینک کے چکن ڈالنے کے بعد ہم جنگر اور گالک پیس ڈال دے رہے ہیں بسم لای رہما لینک تو ویورس ثابت لائل مرچے ڈال دیں گے ساتھ سے آٹھ عدد لائل مرچے ڈالنی ہے ثابت اب ٹرمک ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ویورس اب ہم زیرہ پارڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے دھنیا پارڈر ون ٹی سپون ہم جو ہے سالڈ ڈالیں گے ویورس آخری میں ہم ڈال رہے ہیں ہاپ ٹی سپون گرہ مسالہ بلکل لاسٹ میں میں ڈالتی ہوں پکنے کے بعد تو مگر ابھی یہ جلدی پککک ہو جائے گا تو اس میں اس لیے میں نے ڈال دیا ہے تو چلیں اس کو ہم چلاتے ہیں اور سب کو مکس کر لیں تو چمبہ چلالیں گے سب کو مکس کر لیں گے بسم اللہ رواننگ کر کے اور آپ کو کر لیں گے پک جائے گا تو پھر ملتے ہیں آپ سے مرشاہ اللہ سے اچھا کھو رہا ہے تو مرشاہ اللہ سے کھوٹا جا رہا ہے اور جب یہ سب چکن گل جائے گا تو پھر میں بلکل چکن تو بیسے گل گیا ہے اور یہ پانی تھوڑا سا سوک جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مرشاہ اللہ سے پانی سوک گیا اور چکن بھی ساری اس میں گل گئی ہے آپ کرتے ہیں فلم کو آف اور ہم جو ہے بے لیف کو نکال لیں گے یعنی تیز بات کو نکال کر آپ اس کو مکسی میں پیسیں گے آپ چاہیں تو سل پہ پیس سکتے ہیں ہاون دستے پہ پیس سکتے ہیں اور بس ہم مکسی میں پیسیں گے موٹا موٹا اور پھر ملتے ہیں آپ سے پھر اس کی ہم کباب بنائیں گے ہم لوکی کے چھلکے کے کباب ہم نے پیس لیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے فائن یہ بن گیا زبردست تو اس کو ایسی پیس لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پودینہ جو ہے تھری ٹیبل سپون دھنیا تھری ٹیبل سپون تین سے چار جو ہے ہم نے مرچیں لے لی ہیں گرین چلی اور ایک مرچ لے لی ہے ریڈ چلی اور چھوٹی سی بلکل آنین ہے میڈیم سے بھی کم تو ون آنین ہے یہ سب اس میں جائے گا تو ویورس یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ رحیم کر کے ساف کر لیں گے بلکل تو ویورس اس سب کو مکس کر لیں گے تو آپ چاہے تو انڈا اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں میں انڈا اور بیٹ کرم اوپر سے لگاؤں گی اور ایسے بھی تو ہم دونوں طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں تو چلے ہم پہلے اس کو پورا مکس کر لیتے ہیں تو ہم نے بریڈ کرم لیا ہے اور انڈے کو پھٹ لیتے ہیں تو بیورس ہم نے انڈے کو پھٹ لیا ہے اور آپ چاہے تو بریڈ کرم میں لگا لیں یا اوٹس میں تو ہم دونوں میں بنا لیں گے دکھائیں گے آپ کو پہلے ہم ایک کباب کو بنا لیتے ہیں ہم لوکی کی کباب بنانے کے لیے آ گئے ہیں اور سب سے پہلے ہم ایسے انڈے کو اسے消یائیں گے اس کو پہلے گول کر لیں گے اسم اللہ علیہ ورحم ورحم کر کے گول کر کے اس کو ہم دہا سا چپتے کے لیں گے اور اس اس کو اس طرح کر لیں گے کرنے کے بعد اس کو دیکھیں اللہ علیہ ورحم ورحم بھی تو ہم دوسے مڈے دکھائیں کے بعد بیورم بریڈ کرم میں لگاؤں گے اور کرنے کے بعد اپنے بریڈ کرم میں لگائیں گے، نہ fallait ٹھالے ہوں سے siisیں آپ سکتے فرائے ہونلہ ورحم سے دیکھیں گے تو آپ کا جو ہے اس میں کباب میں لگ جائے گا بریٹ کرم میں لگا دیا تھا اب اس کے بعد کیا کریں گے دوبارہ ڈپ کریں گے اگین اب کیا کریں گے بریٹ کرم میں کے بعد ہم نے لگانا ہے اوٹس میں اوٹس میں لگانے کے بعد تو ویورس ہم یہ اوٹس اس میں لگا دیں گے اس طرح کر کے سالوٹے ہاتھ سے کچھے کا سیدھے ہاتھ سے اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کے یہ کرمز نہیں لگ پائیں گے تو ویورس دیکھیں اس طرح کیا ہے بریٹ کم کا بنائیں گے اب صرف آن لی بریٹ کم کا بنائیں گے تو ویورس ہم نے اس طرح کا ایک اور بنا لیا ہے اب ہم صرف بریٹ کم میں کریں گے تو ویورس ہم جو ہے اس میں ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد فور اٹھا لیں اٹھانے کے بعد یہ کرنے کے بعد اس پر ایسا کریں اور اُلٹے ہاستے اس کو کرنا ہے بسم لہرہ ورحیم اگر ہم نے سیدھے ہاستے کیا تو جو ہے اس میں سب چھپک جائے گا اب ہم نے اس کو لٹے ہاستے یہ دیکھیں اس طرح تیار کر لیا تو ویورس ہم بریٹ کم کے سارے اچھے تیار کر لیں گے ہم نے فلیم کو گرم کر لیا ہے اب ہم بریٹ کم والا بھی ڈال رہے ہیں اور بلکل سلو فلیم کیا ہے اب ڈالیں گے ڈالیں گے اوٹس جس میں ہم لگایا تھے وہ بھی ہم نے ڈال دیا اب ہم سارے ڈال دیں گے تو ویورس اب ہم اس کو فلپ کریں گے بسم لہرہ ورحیم کر کے دیکھیں کتنا ماشاءاللہ اچھا کلر آیا ہے سب کو ہم کر لیں گے سب کو ہم نے فلپ کر لیا ہے اب دیش آؤٹ کرتے ہیں تو ویورس دیکھیں کتنا زبردست ہو رہا اور سلو فلیم پیا کیا ہوا ہے تو ویورس اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو آخر دن ہو گیا لوکی کا کباب اور لوکی کی کباب بہت ہی شاندار بہت ہی اچھے تو میں نے ایک اوٹ پہلے بریڈ کرم لگایا پھر اوٹس لگا کر اس کو بنایا اور سارے جو بریڈ کرم سے تیار کی ہیں تو کتنے شاندار اور کتنے مزددار ہیں تو دیکھئے تو اس کو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کتنے زبردست تو یہ لوکی کے کباب آپ کھائیں گے تو یہ بہت ہی شاندار ہوں گے اس سے اگر اس کو آپ کیچپ کے ساتھ دہی کے رائیتے کے ساتھ اور بہت ساری چکنیوں کے ساتھ اس کو سرب کر سکتے ہیں آپ کو بلڈ پرشر والے وہ بھی کھا سکتے ہیں شگر والے وہ بھی کھا سکتے ہیں اور جس کو اسٹرمک کی پروپلم میں وہ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی یمی بہت ہی دیسٹی ہے اور جو گلز اس کے لیے اپنی پمپلز اس کے لیے پریشان ہیں تو اس طرح کے کباب کھانے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اس سے سبکرائب کرنا ضرور اور لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ نگے دار اور دعا میں مجھے یاد رکھئے گا